جنھوں نے آپ کو ڈبل کروس آپ نہیں کہہ رہے ڈبل گیم کھیلا آپ کے ساتھ ان کے ساتھ پھر سے پھر سے آپ کیوں بات کر رہے ہیں ہم کا بات کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں میری انفرمیشن ہے آپ کو کیوں کریں گے میں بتا ہوں میری انفرمیشن کیا ہے میں ترکل بتائیے میری انفرمیشن ہے کہ شرط پوار جب سپریم کورٹ کی ورڈیک رانے والی تھی ایکنا چھنڈے گھڑ کو لے کے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ میری انفرمیشن ہے فرنویس جی اور میں کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ نے ایک پلان بی کے طور سے آپ نے مطلب بی جے پی نہیں ہے ایک ایسا پلان بی ان سی پی کو پلان بی رکھا تھا اور اس دوران شرط پوار کے ساتھ باتچیت ہوئی تھی اور شرط پوار انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ وہ جائیں گے اور اس کے بعد یہ اجید پوار ریزائن کرنے والے تھے اسی سمیے میں اور پھر شرط پوار نے ریزائن کر دی پھر اجید پوار پہ پریشر ڈالا اور پھر شرط پوار نے اپنا اپروچ چینج کر لیا the information is جو ریومر ہے ریومر نہیں ہے ایکچلی it's fact stories نہیں ہے یہ story ہے میں آپ کو بتاتا ہوں contact ہوئی تھی کیلئے we were 100% confident دیکھیں جس کو بھی جس بھی ویکتی کو سپریم کورٹ سمجھتا ہے جس بھی ویکتی کو سپریم کورٹ کے پرانے نرلے پتا ہے وہ ہر آدمی یہ جانتا تھا کہ سپریم کورٹ کبھی بھی سپیکر کے شوز میں آ کر کسی کو ڈسکوالیفائن نہیں کریں گے وہ سپیکر کو ہی ادھیکار دیں گے یہ ہر ویکتی کو معلوم تھا اور اس لئے ہم کو کوئی پلان بھی پلان بھی کے ضرورت نہیں دیسکشن ہوئی تھی کینے شرط پاوار کے ساتھ نہیں شکر پاوار کے ساتھ یہ آدھ کریے ہوگا شرط پاوار سے dispute Friendain行 جی کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا اور شرط پوار جی کے ساتھ آگے بھی ڈسکشن ہوگا ایسا مجھے لگتا نہیں ہے وہ تو ابھی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اپروچ چینج کر لی ہے کیونکہ وہاں پہ چینج اپرارڈ ہو گیا ہے یہ information جو میرے پاس ہے شرط پوار آپ کے ساتھ جانے والے تھے plan بھی تھے اور اس کے بعد پرفول پٹیل کے ساتھ بھی باتچیت ہوئی تھی باتچیت میں تھے مگر جب ڈسکشن نہیں ہوئی اس کے بعد سپریہ سولے نے پریشر ڈال دیا اور اجید پوار ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کس سائیڈ پہ جائے ایسی سٹوریاں بہت بنتی ہے آپ کو بھی پتا ہے مارکٹ میں بہت چیزیں چلتے رہتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے ہماری شرط پوار جی سے کوئی باتچیت نہیں ہوئی تھی کس دورہ جب یہ ریزلٹ آیا سپریم کورٹ کا ہمارے جو ڈسکولیفیکیشن والا ورڈکٹ آیا کوئی بھی بات ہے آپ انسائیٹ کر رہے تھے اجید پوار کو آپ سپورٹ لینے کو تیار ہے کیا انسی پی آپ کی پلان بھی نہیں تھی بلکل نہیں پارت پوار ایکناتھ شنڈے کو ملے 26 جنوری کو اجید پوار اس کے بعد 8 اپریل کو ڈسپیر کر گیا کسی کو پتا نہیں چلا وہ کہاں پہ ہے میٹنگز ہو رہی تھی اس سمیں اور اس سمیں انہوں نے سٹیٹمنٹس دینا شروع کیا کہ ای بی ایمز میں آپ کو سپورٹ کیا تین چار سٹیٹمنٹس ان کے آئے جس میں انہوں نے بی جے پی کا سمرتن کیا اور 12 اپریل کو ای ڈی نے اجید پوار کے خلاف جو ای میس سی بینک سکیم ہے اس میں انہوں نے چارجز ڈراب کر دیا اس کے بعد 13 اپریل کو آپ کے اور شنڈے جی کے ساتھ اجید پوار کی میٹنگ ہوئی تو میں آپ کو بہت ڈیریک سوال پوچھ رہا ہوں فرنویس جی کیا ان سی پی اور ان سی پی میں بھی کیا اجید پوار ان پرٹیکلر آپ کے بیک اپ پلان ہے یا تھے ہمارا بیک اپ پلان کوئی ہم نے تیار نہیں کیا تھا کیونکہ ہم کو بیک اپ پلان کی آوشکتہ ہی نہیں تھی آوشکتہ ہی نہیں تھی ہم نے کوئی بیک اپ پلان تیار نہیں کیا تھا اجید پوار ملتے ہم کو پرابلن کیا ہے مکھے مانتری اور اپ مکھے مانتری کو ملیں گے تو کون ملیں گے اور کھلے ہم ملتے ہیں ایسی کوئی پرابلن نہیں ہے کھلے ہم ملتے ہیں اور ہمارے اوپر ہم کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں ہم بھی ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مہاراست میں ہمیں شیکھا ڈائلوگ رہا ہے صرف ادھو جی نے ڈائلوگ بن کیا سری پارٹیوں میں ڈائلوگ رہا ہے مہاراش میں ہم لوگ دشمن نہیں ہیں ہم political rivals ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں political opponents ہیں میں اور پوچھوں گا میں پھر سے پوچھوں گا آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے میں بھولتا نہیں ہوں اگر میں بھولتا تو یہ سرکار نہیں بنتی یہ آپ دھان میں رکھئے چیزیں میں کبھی بھولتا نہیں ہوں اگر میں بھول جاتا نا یہ سرکار نہیں بنتی میں بھولتا نہیں ہوں کس پر اشارہ ہے آپ کا جنہوں نے میری سرکار نہیں بننے دی ان کے اوپر اشارہ ہے اس پہ میں آ رہا ہوں مگر یاد کریے فرنویس جی کیونکہ کئی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس پر باتچیت ہوگی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا 9 اپریل کو there was a time on 9th اپریل فرنویس جی you are a master politician ایک time تھا جب اجید پاور اپنے پارٹی کے نتاؤں کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے مگر وہ سیادری guest house میں آپ کے اور ایکناتھ چندے کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے 9 اپریل کو اور مجھے لگتا ہے جو میری assessment ہے کہ you are going to open up the ajit power card sometime in the future ابھی میں آپ کو بتاؤ کل صبح میری شرط پاور جیسے بات ہوئی پرسو بھی میری شرط پاور جیسے بات ہوئی ہماری باتچیت ہوتی ہے پاور صاحب نے کل خود فون کیا تھا مجھے کسی اور مسئلے پر کیا تھا تو ایسا یہاں مہراشت میں وہ ہم لوگ ملے اس کا مطلب اس کا کوئی ارث نہیں ہے کل میں نے شرط پاور جیسے بات کیا اور ساتھ آٹ منٹ بات دس منٹ بات ہوئی ہماری آپ سے تو وہ بات کریں گے ان کو ڈر ہے کہ وہ آپ ان کی پارٹی کو فیر سے توڑنے ہوگی پاور صاحب بہت منجے ہوئے کھلاڑی ہے اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے کوئی پارٹی توڑنے ہوگی ہے موسیقی موسیقی موسیقی